موسیقی پیر بائیس اپریل سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو بلوچستان کے ظلہ عواران کے علاقے پیراندر زیلگ اور ڈھل بیدی سے پاکستانی فورسز نے دوران اپریشن تین خواتین اور چار بچوں سمیت گیارہ افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تفصیلات کے مطابق عواران کے علاقے پیراندر زیلگ سے پاکستانی فورسز نے سن رسیدہ عبدالعی اور اس کی بیٹی شہناز اور اس کے ایک سال کے بیٹے فرہاد اور بیٹی سنم ایک اور خاتو نازل اور اس کے دس سالہ بیٹے ایجاز اور نومولد بچی مادیم کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے در ایسنا عواران کے علاقے ڈھل بیدی میں پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چاپا مار کر دو افراد کو عراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا مسکورہ افراد کی شناخ ڈاکٹر نازیر ولد عیسیٰ اور شبیر ولد غلام جان کے ناموں سے ہو گئی ہے عواران آپریشن کے حوالے سے بلوچ سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے مضمت کی گئی ہے بلوچ یومن رائٹس اورگنیزیشن نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر واقعے کے رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستانی آرمی بلوچستان میں جنگی جرائم اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں ملاوث ہے بیہ چاروں کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی اداروں کی خاموشی ریاستی جبر کو حوصلہ بکشنے کا باعث بن رہی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی اداروں کی طرف سے ادم توجہی کے باعث بلوچستان میں اجتماعی جبر وسط پا رہی ہے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے جہاں ایک جانب لاپتہ افراد کے لوائکین کوئٹا پریس کلپ کے سامنے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لئے احتجاج کر رہے ہیں تو دوسری طرف صوبائی حکومت میں شامل پارٹیاں بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے پیشرفت کے حوالے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے ہیں گزشدہ دنوں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے اپنے ایک بیان میں اس حوالے سے کہا تھا کہ بلوچستان سے تین سو تیرہ مسنگ پرسنگ بازیاب ہوئے ہیں تو اسی دوران چار سو پچیس افراد غائب ہو گئے ہیں جب تک بلوچستان کے ہر گھر سے خواتین کی چیخ و پکار ختم نہیں ہوگی تب تک مسنگ پرسنز کے متعلق میں مطمئن نہیں ہوں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان بلوچ قومی تحریک کے سامنے شکست کھا چکی ہے یہی وجہ ہے کہ قابض ریاست خواتین اور بچوں حتیٰ کہ شیر خوار بچوں کو اغوا اور لاپتہ کر کے بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے اواران پیر اندر سے معزز عبداللہی بلوچ کوئی دوسری مرتبہ غیر قانونی معورہ عدالت اور انسانی اخلاقیات سے ہاری ہو کر فوجی کیم منتقل کیا گیا ہے لیکن اس بار عبداللہی اکیلا نہیں بلکہ ان کے معصوم بچے اور خواتین بھی پاکستان کی وحشت وہ بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں کل پاکستانی فوج نے عبداللہی بلوچ کے ساتھ ان کی بیٹی شہناز ایک سالہ نواسہ فراد سنم بنت الائی بخش اس کے دو بچے پانچ سالہ ملین اور دس دن کا مہدیم نازل بنت میر درمان اس کے دو بچے دس سالہ اعجاز اور سات سالہ بیٹی دردانہ کو گھروں سے گسیٹ کر آنکھوں پر سیاپ پٹیاں باندھ کر خفیہ زندانوں میں منتقل کیا گیا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ پاکستان کے مظالم بلوچستان میں ہر روز نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں لیکن ان تمام مظالم کے خلاف ہمیں عالمی برادری کی جانب سے کوئی توانہ آواز سنائی نہیں دیتا اگر پاکستان کے اس بربریت پر عالمی برادری اسی طرح خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ تاریخ میں عالمی اصولوں کی سودے بازی کا باب ہوگا آج وقت آن پہنچا ہے کہ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے نام پر قائم تنظیمیں اپنے حقیقی کردار کا ادراک کر کے دنیا کی نظروں سے اوجل بلوچستان میں سنگین انسانی بہران پر توجہ دیں انہوں نے کہا کہ ہم بارہا اظہار کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں انسانی بہران شام اراک اور افغانستان سے زیادہ سنگین ہے کیونکہ ان ممالک میں لوگوں کو کچھ مخصوص گروہ نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ بلوچستان کے کونے کونے میں کابس پاکستانی فوج نے کیمپ اور چیک پوسٹیں قائم کر کے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے یہ کیمپ اور چیک پوسٹ بھری آبادی میں قائم ہیں جہاں عام شہریوں کو بلوچ ہونے کی جرم میں عراست کے نام پر ذہنی اور جسمانی تشدد سے دوچار کیا جاتا ہے آزادی پسند رہنوہ نے کہا کہ آوران پیراندر میں حالیہ بربریت بلوچ قوم کو خوف کے سائے میں دکیل کر اپنی زبان سخافت اور شناخت کی جد و جہد سے دست بردار کرانے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے یہ اجتماعی سزا کی پولیسی کا تسلسل ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کے ہتکنڈوں سے بلوچ قوم کو زیر نہیں کیا جا سکا ہے آوران پیراندر میں خواتین اور بچوں کو بربریت کا نشانہ بنانا بلوچ قومی تحریک آزادی سے پاکستانی ریاست کے بوکلا ہٹ کا واضح علامت ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے کئی خواتین اور بچے پہلے ہی فوجی کیمپوں میں ذہنی اور جسمانی تشدد سے رہے ہیں لیکن اس سے بلوچ قوم میں پاکستان کے خلاف نفرت میں اضافہ اور بلوچ قومی جد و جہد سے وابستگی میں پختگی آئی ہے بلوچ قوم کی نفسیات میں بدلہ لینے کا عظم اس کی خون اور رگوں میں موجود ہے اور یہ بدلہ بلوچستان کی آزادی پر منتج ہوگا بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ آوران پیراندر میں خواتین معصوم بچوں سمیت لوگوں کو عراست میں لے کر زندان کی زینت بنانا واضح جنگی جرم ہے تمام بازمیر اور انسان دوست لوگ اس بربریت کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر اس حیوانیت درندگی اور صفاقیت کے خلاف آواز اٹھائیں پاکستان کے سنگین جنگی جرائم صرف ایک قوم یا خطے تک محدود نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت پاکستانی درندگی سے کسی نہ کسی صورت میں متاثر ہو رہا ہے ترجمان نے کہا کہ کل آوران کے علاقے پیراندر سے پاکستان نے درندگی اور حیوانیت کی نہیں انتیا کر کے عبداللہی بلوچ اور اس کے پورے خاندان اور رشتداروں کو اخواہ کر کے فوجی کیمپ انتقل کیا ہے کل پاکستانی فوج کے آتوں دوران اپریشن لاپتہ ہونے والوں میں عبداللہی ان کی بیٹی شاہناز ایک سالہ نواسہ فرہاد سنم بنت الائی بکش اس کے دو بچے پانچ سالہ ملین اور دس دن کی مہدیم اور نازل بنت میر درمان نازل کے دو بچے دس سالہ اعجاز اور سات سالہ بیٹی دردانہ شامل ہیں فوج نے بربریت کی انتیا کر کے ان بلوچ بزرخ خواتین اور بچوں کو ٹرکوں میں بھر کر آوران کے مرکزی فوجی کیمپ منتقل کیا جنہیں لاپتہ رکھا گیا ہے ان کی کوئی خیر خبر نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر نئی کٹ پتلی سرکار کے ساتھ بلوچستان میں پاکستانی مظالم میں نیا اضافہ دیکھنے میں آتا ہے جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بلوچ قوم کے خلاف جنگی جرائم محض ایک سرکار یا ادارے کا کام نہیں بلکہ ریاست پاکستان اور اس کے تمام ریاستی پرزے بلوچ قوم کے خلاف جنگی جرائم اور نسل کشی میں شریع کے جرم اور برسرے پیکار ہیں اور اس میں سب سے بڑی اور بھیانک کردار پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے ادا کر رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے بلوچستان میں انسانیت کے خلاف جس نہیچ کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے اس کی مثال امہ جدید تو کیا قدیم تاریخ میں بھی نہیں ملتی ہے گزشتہ اٹھارہ سالوں سے پورے خاندانوں کو اٹھا کر فوجی ٹارچر سیلوں میں قید رکھا جا رہا ہے جن کے لیے اسطلاح لاپتہ یا گمشدگی استعمال کیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی شخص لاپتہ نہیں ہر بلوچ اور ہر زی شہور انسان کو معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں پاکستان بلوچ قوم کو اجتماعی سزا کا نشان بنا رہا ہے جس کا واضح مقصد بلوچ قوم کو اپنی جد و جہد سے دستبردار کرانا ہے آواران پیرندر میں بربریت اسی پالیسی کا حصہ ہے ترجمان نے کہا کہ بلوچستان میں ایک واضح انسانی بہران جنم لے چکا ہے پاکستانی ریاست عالمی قوانین اور انسانی اقدار کی دھجیاں اڑا رہی ہے بلوچستان میں انسانی حقوق پاکستان کے لیے ایک ایسی لفظ بن کر رہ گیا ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہم عالمی میڈیا سیبل سوسائیٹی انسانی حقوق قیداروں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کے انسانیت سوز جرائم اور اہوانیت کے خلاف راست اقدام اٹھائیں تاکہ ظلم بربریت اور درندگی کے شکار بلوچ قوم کے زخموں پر مرم رکھا جا سکے بلوچستان میں خواتینوں بچوں کی جبری گمشدگی اور دوران حراست قتل عام کے واقعات نے انسانی بہران کسی صورتحال کو جنم دیا ہے جس سے بلوچستان کا ہر طبقہ فکر سخت متاثر ہوا ہے بی ایچ آر او وی بی ایم پی کی پریس کانفرنس بلوچ یومن رائٹس آرگنائزیشن اور وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں انسانی حقوق کی پاہمالیوں اور گزشتہ روز سے زلہ اواران میں جاری فوجی آپریشن کے حوالے سے کوئٹا پریس کلب کے سامنے قائم احتجاجی کیمپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پاہمالیوں میں اضافہ اور لوگوں کو اجتماعی سزا کے طور پر اخوا کرنا انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے آئے روز سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں متدد افراد کو معورہ عدالت گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا جاتا ہے اور دورانے راست تشدد کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان پر غیر انسانی تشدد کیا جاتا ہے اور ان کی لاشیں ویرانوں میں پھینک دی جاتی ہیں اور بعض اوقات اجتماعی قبروں میں دفنا دیا جاتا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن گھروں میں چاپا روز کا معمول بن چکا ہے جس کی وجہ سے بلوتستان ایک نو گو ایریا کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے عام عوام کی زندگی اجیرن بن چکی ہے رہنماوں نے کہا کہ بلوتستان میں جی آپریشن خواتین اور بچوں کے معورہ عدالت گرفتاری میں تیزی انتہائی تشویشناک عمل ہے جس کی مضمت کرنا اور ایسے اقدامات کی روکتام کے لیے اقدامات کرنا ار فرد کا اولین فریضہ ہے لیکن بدقسمتی سے بلوتستان میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف فردیوں پر خاموشی ایک علمیہ کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کی وجہ سے بلوتستان ایک انسانی بہران سے گزر رہا ہے انہوں نے ایک مزید کہا کہ بلوتستان کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن سے کئی بلوت فرد زندوں کو خواتین اور بچوں سمیت جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا ہے گزشتہ دو روز سے آواران کولوہ میں جاری فوجی آپریشن کی وجہ سے نظام زندگی مکمل مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں پیر اندر زیلک کے علاقے کو مکمل معاصرے میں لے کر عام آبادی پر دعویٰ بول دیا اور گھروں پر چھاپا مار کر کئی قیمتی سامان کو بھی لوٹ لیا گیا رہنماؤں نے مزید کہا کہ بلوتستان میں خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگی اور دوران حراست قتل عام کے واقعات نے انسانی بہران کسی صورتحال کو جنم دیا ہے جس سے بلوتستان کا ہر طبقہ فکر سخت متاثر ہوا ہے ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے عالمی انسانی حقوق کے اداروں سمیت سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر عالی اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ بلوتستان سے مہورہ عدالت گرفتار ہونے والے خواتین اور بچوں کو بازیاب کیا جائے بی بی شہناز اس کے بیٹے فراد والد عبداللہی اور دیگر خواتین کو بازیاب نہیں کیا گیا تو ہم آئین و قانون کے مطابق احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں بلوتستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوارم بلوش نے پاکستانی فوج پر عملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ آج شام پانچ بجے سرمچاروں نے زلہ کیچ میں گوارکوب کے علاقے سہرودی میں فوجی چوکی پر سنائپر اور دوسرے خودکار اتیاروں سے حملہ کیا اس حملے میں قابض فوج کا ایک ہلکر حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے یہ عملے بلوتستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوتستان کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں متحدد افراد جان بحق ہو چکے ہیں اطلاعات کے مطابق کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ اور گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں خاتون سمیت تین افراد جان بحق اور دس زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق خوددار کے قریب کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ اور گاڑی میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت تین افراد جان بحق جبکہ دس افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا واضح رہے کہ بروچستان کے مختلف علاقوں میں خستہ حال اور تنگ سڑکوں کے ساتھ ساتھ رائیوروں کی لاپروائی کی وجہ سے بھی آئے روز ٹریفک حادثات پیش آتے رہتے ہیں گزشتہ دنوں زلہ مستنگ میں بارش کے باعث پسلن سے کراچی سے کوئٹہ جانے والی ویگن ٹرک سے ٹکرا گئی تھی ہندو ناک حادثے میں چار بچوں سمیت چودہ افراد جان بحق جبکہ پندرہ زخمی ہوئے تھے جبکہ جان بحق ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا وائس فور مسنگ پرسنز آف سندھ کی جانب سے سندھ سے سیاسی کارکنان اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اتجاجی کیم کراچی پریس کلپ کے سامنے آج دوسرے دن بھی جاری رہی جس میں سندھ بر سے آئے وے لاپتہ افراد کے لوائکین خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ گزشتہ رات بھی لوائکین نے پریس کلپ کے سامنے قائم کیمپ میں گزاری جس کم آرے سر جس کم بشیر خان جیئے سندھ تحریک جیئے سندھ مہا سمیت دیگر سیاسی سماجی اور انسانی حقوق کے کارکنان نے کیمپ آ کر لوائکین سے اظہار ایک جہتی کی اس موقع پر وائس فور مسنگ پرسنز آف سندھ کی رہنما سورٹ لوہار سسی لوہار صفیہ علمانی پشمینہ علمانی سیاسی جماعتوں کے رہنماوں رہنماوں مسود شاہ مولانا عزیز اللہ بہیا آفیس سکندر تنیو اشفاق میمن لطیف میمن یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے حسن بٹ سندھ سجاگی فورم کے رہنما سارنگ جھوئیو سندھو ساگر اور دیگر نصافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ریاست مقبوضہ سندھ و بلوچستان کے قوموں کا قید خانہ بن گئی ہے یہاں پر جو کوئی بھی اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھا رہا ہے وہ خود اٹھا کر لاپتا کیا جا رہا ہے یہ سارا عمل فوج اور ان کی ایجنسیوں کے آشروات سے چل رہا ہے کوئی بھی قانون جمہوریت نہیں ہے حتیٰ کہ عدالتوں کے فیصلے بھی پہلے سے لکے ہوئے سکرپٹ کے تحج جی ایچ کیو سے ہو کر آتے ہیں رہنماوں نے کہا کہ ہم اپنے بنیاد انسانی حقوق کی بحالی کے لئے عالمی عدالت اور انسانی حقوق کے عالمی داروں کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے کہ عالمی دنیا انسانی بنیادوں پر سندھیوں کو اپنی مقبوضہ درتی پر انسانی حقوق لینے اور پاکستانی فوج کی ٹارچر سیلوں سے سندھی اور بلوچ کومپرس کارکنوں کو آزادی دلانے میں مدد کریں ایران اور پاکستان نے سردی علاقوں میں شدت پسندی کی روکتام کے لئے ایک مشترکہ سریع لرکت رد عمل سیکیورٹی فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کا اعلان پیر کو تہران میں ایران کے صدر حسن روانی نے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا صدر حسن روحانی نے کہا وزیر آزم عمران خان اور انہوں نے سریع لرکت مشترکہ سردی رد عمل فورس بنانے پر اتفاق کر لیا ہے یاد رہے کہ سردوں کے دونوں طرف سے کئی ماہ سے ہونے والے شدت پسندی کے واقعات سے دونوں امسائے ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے ایران کے جنوب مشرقی سوبے سیستان بلوچستان میں ایرانی سیکیورٹی فورسز پر متدد حملے ہو چکے ہیں وزیر آزم قاودہ سنبالنے کے بعد عمران خان کا ایران کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے جس سے صرف چند دن قبل پاکستان کے زیر انتظام بلوچستان میں اور مارا کی ساحلی شہرہ پر شدت پسندوں نے ایک مسافر بس میں سوار چودہ افراد کو ہلاک کر دیا تھا اس حملے میں چن چن کر ہلاک کیے جانے والوں میں دس پاکستانی بحریہ کے اہلکار تھے سواکیے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہمہمود قریشی نے دعویٰ کیا تھا اس واردات میں ملوث دہشتگردوں کی کمیگائیں ایران میں ہیں عمران خان نے ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ سیکیورٹی کے سربرا اپنے ایرانی اہم منصب سے ملیں گے اور اس سلسلے میں تفصیلات تیہ کریں گے عمران خان نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ دونوں ملکوں کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی ہم اپنی سرزمین سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے گزشتہ ماہ مارچ میں ایرانی صدر نے پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایران کے سوبے سیستان میں پاسداران انقلاب پر فروری کی تیرہ تاریخ کو ہونے والے حملے کی ذمہ داران کے خلاف فیصلہ کنکاروائی کریں پاسداران انقلاب کے پریٹ پر ہونے والے اس حملے میں ستائیس افراد ہلاک ہو گئے تھے ایران نے دعویٰ کیا تھا اس حملے میں ملوث خودکش حملہ آور کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس حملے کی ذمہ داری ایک سنی تنظیم جیش شلدل نے قبول کی تھی جو مبینہ طور پر پاکستان کے سوبے بلوچستان سے اپنی سرگرمیاں منظم کرتی ہیں پاکستان نے اور مارا کے عملے کے بعد کہا تھا کہ وہ تنظیمیں جو بلوچستان میں کاروائی کر رہی ہیں ان کی تربیتی مراکز اور رسدگائیں پاکستان کے سوبے بلوچستان سے متصل ایران کی سردی لائکے میں قائم ہیں پاکستان کے وزیر آزم نے کہا کہ ان کے ایران کے دو روزہ سرکاری دورے کا بنیادی مقصد سرد کے آر پار ہونے والی دہشتگردی کی مسلسل واردوتوں کا مستقل حل تلاش کرنا ہے عمران خان نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ اہم وجہ میری موجودگی کی صدر صاحب یہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ دہشتگردی کا مسئلہ مشکلات کا باعث بن رہا تھا میرے لئے یہ بہت ضروری تھا کہ میں اپنے سیکیورٹی سربرا کے ساتھ یہاں آؤں تاکہ یہ مسئلے حل ہو سکیں سری لنکا میں چرچ کے نزدیک پولیس کی جانب سے بم کو ناکارہ بنانے کے دوران دھماکہ ہوا پولیس درجمان کے مطابق دھماکے کی نویت یا اس سے ہونے والے جانی نقصان کے حوالے سے کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں غیر ملکی خبر رسائدارے رویٹرز کے رپورٹ کے مطابق دھماکہ اطوار کے روز تین چرچوں میں ہونے والے خودکش دھماکے اس کے نتیجے میں تین سو افراد جان بھاک ہو گئے تھے میں سے ایک چرچ سینٹ انتھونی کے پچاس میٹر دور ہوا دھماکے کہنی شاید کا کہنا تھا کہ بم رسپوزل یونٹ پیشل ٹاسک فورس ایس ٹی ایف اور ائر فورس کی جانب سے بم کو ناکارہ بنانے کے دوران وین دھماکے سے تباہ ہو گئی واقعے کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے سیکیورٹی فورس کے ترجمان سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تاہم وہ دستیاب نہیں ہو سکے خیال رہے کہ اکام کا کہنا تھا کہ پولیس کو کولمبو بس اڈے سے ستاسی بم ڈیٹونیٹرز ملے ہیں اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کو بستیان معاتہ نجی بس سٹینڈ سے ڈیٹونیٹر ملے جن میں بارہ زمین پر اور پچھتر قریبی کورے سے پائے گئے خیال رہے کہ سری لنکا میں ایسٹر کی تقریب کرنے والے چرچز اور ہوتل میں یک کے بعد دیگرے دماغ کے دیکھنے میں آئے ان دماغوں میں دو سو نوے افراد ہلاک اور پانسو سے زائد زخمی ہوئے حکام کا ماننا ہے کہ مقامی اسلامی شدت پسند تنظیم قومی توحید جماعت انٹی جے ان حملوں کے پیچھے ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی